ڈسکرائب کریں اربودو ٹی وی کو ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کریں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دو سفر چودہ سو اکتالیس اجری با مطابق لکم اکتوبر دوزار انیس کی سعودی رفتہ ترے ربروں کے ساتھ آثر ہوں مجھے سعودی دالر پر پورا اعتماد ہے سلاح حاشق جی سعودی صاحبی جمال حاشق جی کے بیٹے سلاح حاشق جی نے کہا ہے کہ دشمن میرے والد کے قطر پر ایک سال گزرنے کا بہانہ کر کے میرے وطل اور میری قیادت پر تشنام ترازیاں کر رہے ہیں سلاح حاشق جی نے ٹویٹر پر مزید کہا ہے کہ میرے والد نے اپنے زندگی میں کبھی بھی وطن عزیز کی حرزہ سرائی نہیں کی اور اب بھی ان کی وفات کے بعد میں دشمنوں کو ایسا موقع ہرگز نہیں دوں گا سلاح حاشق جی نے مزید کہا ہے کہ میں اپنی کہی ہوئی بات دوبارہ دہراتا ہوں مجھے سعودی دالر پر پورا اعتماد ہے میرے والد کو وطر کرنے والوں کے ساتھ انصاف کے اس مطابق سلوک ہوگا انہوں نے مزید اپنی ٹویٹ کے آہل میں کہا کہ میں اپنے والد کی طرح اپنے وطن اور اپنی قیادت کے ساتھ محلس رہوں گا سلاح حاشق جی کی ٹویٹ کو مہز آدھے گھنٹے میں دو ہزار سے زیادہ مرتبہ ری ٹویٹ کیا گیا جبکہ اس پر پانچ سو سے زیادہ کمنٹس بھی کیے گیا محافظ کی ہلاکت پر شاہ سلمان کی تازیت آدم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے متوفی محافظ میں جت جنال عبدالعزیز الفغم کے آہل حانہ پہ استقبال کیا اور تازیت پیش کی سعودی پرس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے جدہ کے قصر السلام متوفی محافظ کے والد بدہ حل فغم اور ان کے بیٹے اور بھائیوں کو استقبال کیا آدم حرمین شریفین نے متوفی محافظ کی اچانک بابا پر گہرے دکھ اور رنج کا اصحاب پڑتے ہوئے ان کے لئے بلند درجات کی دعا کی دوسری طرح ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی قصر السلام متوفی محافظ میں جنال عبدالعزیز فغم پہل حانہ پہ استقبال کیا ولی اہد نے متوفی محافظ کے والد بدہ حل فغم کو توضیح پیش کرتے ہوئے کہا کہ متوفی اپنے ملک کے لئے انتہائی محلس ہے ان کی وفات ملک و قوم کے لئے بہت بڑا نقصان ہے شاہ سلمان کے محافظ جنال الفغم کون تھے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے خصوصی گارڈ میجر جنال عبدالعزیز الفغم علمتیری شاہ حالد اسکری پانہ حالد سے فارغ التصحیل کہ انہوں نے اپنی اسکری حدمات کا آغاز نیشنل گارڈ سے کیا عرب اپس آجر کے مطابق میجر جنال الفغم کا تعلق ایک فوجی حندان سے تھے ان کے والد میجر جنال بدہ حل فغم تھے جو شاہ عبدالعزیز علی سعود کے خصوصی محافظ تھے میجر جنال الفغم نیشنل گارڈ میں آئیت ہوئے شاہ عبدالعزیز کے ساتھ دس برس منسلے کر رہے بعد ذائع نے شاہ سلمان کا خصوصی گارڈ مقرر کر دیا گیا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دوزہ سترہ میں الفغم کو ریگیڈیر کے حدے سے ترقی دے کر میجر جنال بنایا اور انہیں اپنا نیشنل گارڈ بھی مقرر کیا الاربیا ڈانیٹ کے مطابق میں جنال الفغم کا تعلق اس سمان کے قصبے سے انٹرمیڈیر کیا بعد ذائع شاہ حالت اسکری کالج میں داہرہ دیا چودہ سدہ سجری میں الفغم نے اسکری تعلیم مکمل کر لی ہاسنگ آؤٹ کے بعد انہیں نیشنل گارڈ کے یونٹ میں شامل کر دیا گیا نیشنل گارڈ کے دستے میں الفغم نے غیر معمولی طور پر مقبولیت حاصل کی جس کے سبب وہ جلد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نظروں میں آگئے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے ان کی مثالی زہانت و فراست و معاملہ فہنی کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے محافظ دستے میں شامل کر لیا شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد فغم کیونکہ شاہی دستے میں شامل تھے اس سوالے سے انہیں شاہ سلمان کے قریب بھی دیکھا جانے لگا میجر جنرل فغم کی شہسیت شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے پشیدہ نہ رہی اور انہوں نے فغم کو اپنے احسوسی دستے میں شامل کر کے احسوسی محافظ کے طور پر متعین کر دیا سعودی حواتین کی غیر ملکی اولاد کو شہرت دینے پر غور سعودی مجلس شعورہ نے غیر ملکی شہروں سے شادی کرنے والے سعودی حواتین کی اولاد کو شہرت دینے کے قانون میں نظر سانی کے مسعودے کی منظوری دے دی ہے سبق ویب سینٹ کے مطابق مجلس شعورہ کی کمیٹی کے سربراہ جنرل علی التمیمی نے بتایا ہے کہ مجلس شعورہ نے غیر ملکی سے شادی کرنے والے سعودی حواتین کی اولاد کو شہرت دینے کے قانون میں نظر سانی کی سفارش منظور کر لی ہے انہوں نے بتایا کہ مجلس شعورہ کے آئندہ اجلاس میں نظر سانی کا مسعودہ پیش لیا جائے گا جس پر ارکان شعورہ برو خوز کریں گے انہوں نے کہا کہ سعودی حواتین کی غیر ملکی اولاد سعودی رفعہ بنیادی سماجی مسئلہ ہے التمیمی نے کہا ہے کہ آئندہ اجلاس میں اس بات کبھی جائزہ لیا جائے گا کہ آخری سعودی حواتین کی غیر ملکی اولاد کی صحیح تعداد کتنی ہے ہمارے ملک میں کتنی شہری حواتین ہیں جنہوں نے غیر ملکی سے شادی کر رکھی ہے مجلس سے شورہ اس بات کبھی جائزہ لے گی کہ سعودی حواتین کی غیر ملکی اولاد کو کیا سعودے فراہم کی جا سکتی ہیں واضح رہے کہ سعودی شہریت کے قانون کے مطابق غیر ملکی سے شادی کرنے والی سعودی حواتین کی اولاد کو سعودی شہریت نہیں دی جاتی وہ باپ کی شہریت پر رہتے ہیں سٹیشن میں آگ لگنے کا واقعہ معمولی نہیں قرآن مکہ مکرمہ شہزادہ محالد الفیصل نے کہا ہے کہ جدہ میں ہرمین ریلیلے سٹیشن میں آگ لگنے کا واقعہ معمولی نہیں ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے لیکن اس میں ابھی تک کسی کو ملوث پا کر گرفتار نہیں کیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق غورنے مکہ مکرمہ شہزادہ محالد الفیصل نے کہا ہے کہ سٹیشن میں آگ لگنے کی تحقیقات جاری ہیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل ہم یہ ملوم کرنا چاہیں گے کہ کیسے لگی اور کیوں لگی اس میں کوئی ملوث ہے یا نہیں شہزادہ حالد الفیصل نے عوامل ناس اپیل کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افعالوں پر کان نہ دریں تب شیشی دارے اپنا کام کر رہے ہیں اور واضح نتاج ملوم ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا خواتین مردوں کے ساتھ کام کر سکتی ہیں سعودی مزلسے شورا کے رکن اور اپیل کورٹ کے جج شیحر سلمان بن عبداللہ ماجد نے کہا کہ خواتین اجنبی مردوں کے ساتھ کام کر سکتی ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ مناسب لباس اور رجاج کی پبندی حجاب کی پبندی کریں سبق ویب سیٹ میں ٹی وی چینل اور رسالہ کے پروگرام کے والے سے لکھا کہ ایک ہاتھون نے شیحر سلمان سے دیافت کیا کہ کوئی ہاتھون اجنبی افراد کے ساتھ کام کر سکتی ہے اس کا عجاب دیتے ہوئے شیحر سلمان نے کہا کہ اگر ضرورت ہو ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے تاہم اس کے لئے ضروری ہے کہ شیحر حدود و قیود کا حیاء رکھتے ہوئے حجاب کی پبندی کی جائے انہوں نے مزید کہا کہ اس عمر کی پبندی کی جائے گی کہ ضرورت کے وقت محض حدود میں رہتے ہوئے ہاتھون نام احرم یا جنبی افراد کے ساتھ کام کرے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ علماء نے ضرورت سے ضرورت کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے محدود حالات میں اس کی جازت بھی دی ہے ناظرین جیرے ہی سعودی روپے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین حبریں ویڈیو قسم دانے کے صورت میں لائک کرتے ہوئے فیس بک ورسائپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں انہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کرتے ہو بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے فیس بک سارسفین سے گزارش ہے کہ چینل کو فالو کرتے ہوئے لائک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ